ہمارے قائد ایوان وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے قائد عمران خان صاحب کو مشکور ہوں جنہوں نے ایک پولیٹیکل ورکر کو اس صحتے کے لیے نامزد کیا ہے میں اپنے تمام دوست جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں جو بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ہم سنی اتحاد کانسل کے یہ جو لوگ ہیں ہم ایک اپنا برپور کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جیسے لئے ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ دو دن سے ہم نے ان کو ان رولز کے مطابق آئین کے مطابق بتایا کہ یہ جو اجلاس کر رہے ہیں ہاؤس مکمل نہیں ہے اس پہ میں نے یہ بھی بتایا کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کانسٹیجوشن کا پلس یہ بتایا ان کو کہ اگر کوئی ان ستائیس میمبر میں سے کوئی آ جائے گا تو وہ الیکشن نہیں لڑے گا تو اس کا رائٹ انفرنج ہو جائے گا مگر کیونکہ وہ منٹلی پرپیرڈ تھے اور انہیں نے کر دیا انشاءاللہ ہم اس کو برپور طریقے سے پرسوں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ کل اپنے انشاءاللہ اور دوستوں کے ساتھ کل ہم کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائیں گے کیونکہ یہ محروسی سیاست نہیں ہے میرا کوئی باپ دادا کوئی وزیر یا نہیں صفیر نہیں رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے کہ جنہوں نے سنی اتحاد کانسل کے اشتراک سے مجھے امیدوار بنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پرسوں انشاءاللہ ہم بڑے اچھے انداز میں جمہوری انداز میں برپور طریقے سے یہ الیکشن لڑیں گے شکریہ آپ کے خیال میں اب تک سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی سمیتے ہیں نہیں غیر قانونی نہیں جب ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ کے آؤٹ گوئنگ سپیکر صاحب نے خود کہا ہے کہ ان کا ایک آئینی حق ہے ان کو کرنا چاہیے تھے یہ لفظ کہتا ہے کہ دمیٹری سب جو ڈیسٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ڈیموکرائٹک پروسس چلنا چاہیے بٹ وی ریزرگ دی رائیٹ کہ ان کے جو ہمارے پاس آ جائے گا وی کن ٹیک اپ دس ایشو ان دی کوٹ آف لاغ ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب ہمارے وزیراعالہ کے امید وارتیں میں چاہوں گا وہ بھی تھوڑی سی بات کریں پولیٹیکل ورکر ہیں ہمارے آجر آئے ندیم صاحب ادھر آئے ادھر آئے ادھر میرے ساتھ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کنسیڈر کیا اتنے عام عوضے کے لیے لیکن کنسیسی سے فیصلہ آرانا افتاب صاحب کے بارے میں ہو گیا اور میں اس کو بڑا خوشائن سمجھتا ہوں رانا صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پارلیمانی سیاست کا اور ہم کوشش پوری کریں گے کہ ان کے شانہ بہ شانہ چلتے ہوئے پارٹی کے اس فیصلے کو صحیح ثابت کریں گے پوری جدو جہد کریں اور اب میں پنجاب کے راکین اسمبلی سے جنہوں نے پرسوں سی ایم پنجاب کا ووٹ کاس کرنا ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ضمیر کے مطابق اگر آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے بارہ کروڑ کے صوبے کی اس اسمبلی میں ایک ایسا شخص آپ کے نمائنگی کرے جو گراس ٹوٹ لیول سے پولیٹکس کر رہا ہے تو پھر ہمارا اور سب کا انتخاب رانا افتاب صاحب ہونے چاہیے اور میں مجھے بڑی توقع ہے اس بات کی کہ جس معاشی اور سیاسی عدم استحقام کا شکار پاکستان کو کر دیا گیا ہے جب تک ہم اسمبلی پرائیوٹ لیمٹیڈ پولیٹکس سے باہر نہیں آئیں گے پاکستان آگے نہیں بڑے گا موجودہ حالات میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سارا میڈیا جانتا ہے پورا پاکستان جانتا ہے لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو جنہوں نے آٹھ فیبرری کو اپنے ووٹ سے یہ بات ثابت کر دی گئے اس ایکزسٹنگ سسٹم کے خلاف ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہے اگرچہ نو فیبرری اور اس کے بعد آج تب جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی مرخ لکھے گا سیاہ لفظوں سے ڈوگر صاحب نے اور انہ صاحب نے جو بات کی میں تھوڑا سا ایک منٹ بزید لوں گا دیکھیں آج پاکستان کا وہ ووٹر جس نے دوہزار اٹھارہ میں پناہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا نوجوان تھا اور دوہزار چوبیس میں اس کا ووٹ بنا اس نوجوان نے آٹھ فیبرری کو اپنا ووٹ پوری وش اور پوری خواہش کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کانڈیڈیٹس کو دیا اس کے ووٹ کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا جس طرح سے فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون کا استعمال کیا گیا میرے لئے بڑی افسردگی ہے کہ آج ہمارے جو دونوں کلیگ بطور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر منتقب ہوئے ہیں وہ اہم انتخابات میں اپنی سیٹ سے ہارے ہیں یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اسے بڑا جرم ظلم سیاتی سیاست کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ آئین کے ساتھ پارلیمانی نظام سیاست کے ساتھ نہیں ہو سکتی آپ کا بہت شکریہ سپیکر تو آپ کے اپنے تھے پھر آپ کی کیوں نہیں سنی گئی جنابے دیکھیں جو سپیکر یہ تھے ان کو انہوں نے کہا انہوں نے رولنگ بھی دے دی پرسوں شام کہ یہ جو ہے ان کا ان ستائیس ممبروں کا ایک آئینی حق ہے تو آج بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کو یہاں طلب نہیں کر سکتا میں نے یہ رولنگ دیتی ہے اس پر اگر عمل درامت نہیں ہوتا ہے جو میری ڈیریکشن بھی ہے جن کا ایک بنیادی رائٹ ہے تو اس پہ ہم اس کو ایشو کو کیونکہ ہم ان کو یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کل آپ نے کہتا نہ تھی یہ تو باگ گئے ہیں یہ جو آئے نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یہ فیلڈ اوپن نہیں چھوڑی مگر وی ریزارو دی رائٹ تو موو ان دی کامپیٹنٹ کوٹ آف لاؤ اس کے خلاف جب یہ فائنل ہمارا چیم نشٹر کا ہو جائے گا تو ہم ابھی بھی کہتے ہیں کیونکہ 27 ممبر بھی ان 27 میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں امیدوار ہوں جیسے ہمارے اسلام اقبال صاحب تھے ہمارے وہ ڈیکلیئرڈ کینڈیٹ تھے مگر انہوں نے اس کو اس طریقے سے کیا ہے وہ آ نہیں سکے ہیں تو اس کے بعد پارٹی کی قیادت نے میرے پر یہ ذمہ داری دیا اللہ تعالی مجھے حمد دے کہ میں اس ذمہ داری کو آسکتا ہوں اس کا فیصلہ بھی مشاورت سے بعد میں کریں گے اسلام اقبال صاحب جو ہے نا ہمیں یہی کہا تھا ان کو کہ ان کو پیش کیا جائے وہ ہمارے رابطے میں نہیں ہیں اگر وہ آیا کسی کے پاس ہیں تو ان کو پیش کریں اور ہم نے کیونکہ جتنی طرح اوت نہیں ہو جاتا ان کا پیشن آرڈر نہیں جاری ہو ساتا اس میں ایک لکونا تھا جب انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمارا ہو جائے تو اللہ گرے و خیال خریہ سے ہماری یہ دعا ہے شکریہ پشکریہ